اگلے چناؤں کے بعد یعنی دوہزار چوویس کے چناؤں کے بعد جب آپ پراجیتہ جی کو جتا دیں گے موڈی جی کو تیسری بار پدان منطری بنا دیں گے تو اب آپ کو گیس کا سلنڈر نہیں ملے گا گیس پائپ سے سستی گیس آپ کے گھر تک پہنچیں گے آپ کو ٹیلی فون نہیں کرنا پڑے گا گیس ختم ہو گئی ہے سلنڈر لاؤ ابھی آئے گا شام کو آئے گا صبح رہے آئے گا دیکھو گیس والا آیا کی نہیں آیا اب پائپ سے گیس پہنچے گی لیکن میں گیس سلنڈر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں گاہوں سے آتا ہوں میرے گاہوں میں میری بہنیں پانچ وجے صبح اٹھتی تھی جنگل میں جاتی تھی پیڑ پر چڑھتی تھی لکڑی کاٹتی تھی لکڑی کاٹ کر کے لاتی تھی اور سب سے ٹریجیڈی کی بات یہ تھی کہ میرے علاقے میں کوئی ایسا گاہوں نہیں تھا جہاں کوئی نہ کوئی محلہ پیڑ سے گر کر اپاہیج نہ ہوئی ہو this was the tragic condition کوئی نہ کوئی محلہ پیڑ سے گر کر کے کسی کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ گئی کسی کی پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی کسی کی گلے کی ہڈی ٹوٹ گئی کئی زندگی بھر بیہوش رہی کومہ میں چلی گئی یہ محلائیں پانچ بجے صبح جا کر کے لکڑی کاٹتی تھی لکڑی لے کے آتی تھی بوجھا پکڑنڈیوں سے لے کے آتی تھی لکڑی جلاتی تھی اور دو سو سگریٹ کا دھوان جتنا ہوتا ہے اتنا دھوان اپنے چھاتی میں لیتی تھی اور ان کو یہ برانکائٹس سے لے کر کے فیپڑوں کی بیماری ہو جاتی تھی آج پردان منطری بودی جی نے بارہ کروڑ سے دس کروڑ سے زیادہ بہنوں کو آزادی دلا دی اور اب ٹک سے لائٹل جلاتی ہیں اور پانچ منٹ میں وہ بھوزم بناتی ہیں اور چائے بناتی ہیں بارہ کرتا ہے یہ احمقات ہے یہ انا احمقات ہی تھی لگتا ہے